عمران خان کو اقتدار میں لانے نواز شریف کی حکومت ختم کرنے اور ایون ماضی کا جو بھٹو صاحب کے حوالے سے پھانسی کا فیصلہ تھا ان سب چیزوں کو کس طریقے سے باجوہ صاحب بیان کرتے تھے بطور آرمی چیف دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جب پاکستان میں جتنے بھی آرمی چیف رہے ہیں میں زیادہ تر جو ہے بہت ہی کانٹروورشل رہی ہے اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو فوج کا ایک مداخلت رہی ہے سیاست میں اسی کی نتیجے میں جنرل باجوہ جو تھے ان میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر حالیہ سالوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ متنازع شخص یہ جو تھی آرمی چیف کے میں وہ باجوہ صاحب کی تھی اس کی وجہ بھی تھی ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ ایک تو خود جس طرح سے ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا یہ تو آپ ساری باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا اب تو ڈیفنس منسٹر نے بھی پبلکلی کہہ دیا کہ وہ جو ہے ان کے جو فادر ان لاو تھے جو رمجد جو کہ جن کا بہت پرانی دوستی تھی میاں صاحب سے تو ان کی سفارش پہ کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو بنایا گیا لیکن ایک اور بات بھی آتی کہ خود ایک اپنی شخصیت بھی تھی باجوہ صاحب کی جس کو کہتے ہیں کہ مو پھٹ قسم کے میں خالی ہے کہ میرا واسطہ کافی آرمی جو چیف رہے ہیں ان کے ساتھ رہا بات چیت بھی ہوئی ہے لیکن ان کی ان کا بالکلی مختلف ان کی ایک شخصیت تھی مطلب جو کچھ بھی کہہ دیتے تھے بجائے اس کے سوچیں کہ کس عوضے پہ ہیں اور یہی ایک واقعہ جو میں نے لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کا بات کیا ہوگی تو جب ان کا جواب جو تھا جو خاص طور بھٹو صاحب کے میں نے تو اس کو سن کے جو میں نے اسی وقت کسی اپنے ساتھی سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں جو بلکل ایک ایرگنس یا ہیبرس نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک ایسا کومنٹ کر دیا ہے جو کہ جس کے اثرات خود بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ ایک جو ایک ایک لیڈر کو جس طرح سے ان کو بھانچی کی سزا دی گئی ہے ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا ہے تو اس میں جو ہے اس کے اثرات جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی سیاست میں کتنے گہرے تھے